بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ الطابعی پیدا ہوئے تو ان کے پاؤں میں ٹیڑھا پن تھا عربی میں ٹیڑھے پن والے پاؤں کے رکھنے والے شخص کو احنف قیسے نام ان کا ذہاق تھا تو اپنے وہ خلقی پاؤں کی کجی اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے اسی حوالے سے معروف ہو گئے احنف بن قیس اپنے قبیلے کے سردار تھے کہا جاتا تھا کہ اگر احنف بن قیس کسی کے خلاف تلوار اٹھا لے تو ایک لاکھ تلوار اس تلوار کی معاملت کے لئے نیام سے بہر آ جاتے یعنی اتنے محبوب تھے مقبول تھے اس محبوبیت اور مقبولیت کے دو اسباب تھے ایک تو سخی مزاج تھے اور سخی کے دشمن بھی دوست ہوتے ہیں کنجوس کے اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں سخی کو دل کی دنیا میں آنے سے روک کوئی نہیں سکتا اور کنجوس ہزار کاؤشوں کے بعد دل کی دنیا میں اتر نہیں سکتا یہ ایک مزاج ہے جس طرح سورج اپھرے اور کوئی کوشش کرے کہ میں اس کی کرنوں کو زمین پہ نانے دوں پھول گنچا پھول بن جائے اور کوئی کوشش کرے کہ خوشبوں کے آگے دیوار کھڑی کر دے ایسا نہیں ہو سکتا سخی کا نشیمن اور سخی کا مقام انسانوں کے قلوب ہوتے ہیں چاہے دشمن کیوں نہ ہو ہاتمتہ مسلمان نہیں ہے لیکن آج استعار ہے ہاتمتہ اب یہ صدیوں کے بعد جو ہاتمتہ زندہ ہے تو اس کا سبب اس کی سخاوت ہے تو احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سخی تھے کشادہات تھے یہاں تک کہ کرز لے کر بھی مہمانوں کو سرب کیا کرتے تھے اور دوسرا ان کے مزاج ان کا دانشمندی تھی دورندیش تھی زیرک تھی دانا تھے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکالیا کرتے تھے فاروق عظم رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر جلالت اور فہم اور تقوی کے باوصف اپنے اہم امور کا مشورہ احنف سے کیا کرتے تھے آپ اندازہ کریں فاروق عظم کس سٹیٹس کے آدمی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ فاروق عظم وہ شخص ہے جس راستے پہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ عرفات کے میدان میں جبریل اترے تھے حجت الویدہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا تمام صحابہ پاس ہیں اللہ خاص طور پر فخر کر رہے ہیں فاروق عظم رضی اللہ عنہ پر آپ نے فرمایا تھا فاروق ہر امت ہر نبی کو ملہ ہوگا لیکن فاروق عظم صرف مجھے مل آپ نے فرمایا تھا ایک عمر کے وجود میں نبیوں کی تمام صفات موجود ہیں وجہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی کو آئے گا نہیں اس لیے اس سٹیٹس کا اس کیلیپر کا اس مقام کا انسان اپنے اہم امور کا مشورہ احنف رضی اللہ سے کیا کرتے تھے اس سے ایک سبق ہمیں ناظرین یہ بھی ملتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے مشاورت یہ تابعین اور صحابہ کا عمل تھا ہم عام طور پر چھوٹوں کو بے نیازی کر کے اور چھوٹوں کو مشورہ نہ لے کر ان کے چھوٹے پن میں اور اضافہ کر دیتے چھوٹوں کو بڑا کیا جائے ان سے مشورہ لے کر ان سے اہم پروگراموں کے بارے میں ڈسکس کر کے تو فاروق عظم ان سے مشورہ کیلئے کرتے یہاں تک آپ اندازہ کرنے کو مصر بھیجا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ صحابی اور یہ مصر کے گورنر تھے تو حضرت عمر نے خاص طور پر ان کو پیغام بھیجا میں اہنف کو بھیج رہا ہوں اور ان کے تابع ہونے کے بنا پر ان سے مشوروں میں بے نیاز نہ ہونا عمر بھی ان کا محتاج تھا لیکن میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دے رہا ہوں اور اہنف کو آپ کو بھیج رہا ہوں یہ ایک لاکھ انسانوں کا دماغ رکھتے قبیلے کے سردار تھے اور ان سے کس نے پوچھا آپ کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے آپ جو مشورہ دیتے ہیں پانچ سال دو سال کے بعد بلاخر مشورہ لینے والے کو یا مشورہ ریجیکٹ کرنے والے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا اس کی وجہ کیا ہے تو فرمایا کرتے تھے میرا زیادہ وقت فی زلال القرآن گزرتا ہے قرآن کے سائے میں رہتا ہوں میرا زیادہ شب و روز کا وقت قرآن کے پڑھنے میں سمجھنے میں گزرتا ہے قرآن دانائیوں کا دانشمندیوں کا حکمتوں کا مجموعہ ہے تو جو قرآن کے سائے میں رہتا ہے وہ بھی حکمتوں کا سلبرز ہو جاتا ہے قرآن مجید ناظرین یہ ایک کسرت سے پڑھا کرتے تھے ان کا ذوق تھا جب وقت ملا میدان جہاد میں ہوں سفر میں وہ قرآن کھول لیتے تھے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ ان کی نظر ایک آیت پہ پڑھی ولقد انزلنا الیکم کتاباں فیہ ذکر کو یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے تمہارا تذکر ہے تمہارے مسائل کا حل اس آیت کا مفہوم یہ ہے ولقد انزلنا الیکم کتاباں فیہ ذکرکم ہم نے ایک کتاب ایک منشور ایک دستور ایک دانشمندی کا مجموعہ تمہارے پاس بھیجا ہے قرآن کے روپ میں اس میں تمہارا ذکر ہے تم تاجر ہو تم کاشتکار ہو تم شوہر ہو تم بزنس مین ہو تم کازی ہو تم حکمران وقت ہو تمہاری زندگی کا سارا لحی عمل اور کوڈ آف لائف اس کتاب کے اندر موجود ہے شرط اے اہل امان یہ ہے کہ اپنا وہ ذکر تم تلاش کرو اور اس کو کوشی کرو آنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بعد پھر اپنے ذکر کی تلاش کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا شروع کر دی کہ میرا ذکر کہاں پڑھا ہے ناظرین اس دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جس شعبہ سے ہوں جس عہدے سے ہوں جس سٹیٹس پہ ہوں ہمیں اپنا ذکر تلاش کرنا یہ تمام علوم میں سب سے بڑا علم ہے میں اگر شوہر بن چکا ہوں میں اگر افسر بن چکا ہوں میں اگر حکمران بن چکا ہوں میں اگر تاجر بن چکا ہوں میرے اور کسی کے دریمہ ہم جھگڑا ہو رہا ہے تو مجھے اپنے زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس موقع کا اس شعبے کا اس حیثیت کا ذکر قرآن مجید میں کیسے پڑھا ہے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو تربیت اولاد کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اگر میں شوہر ہوں تو زوجین کے بیوی کے حقوق کے لیے قرآن مجھے کیا کہتا ہے اگر میں ماتاحت ہوں تو افسر کے ساتھ ڈیلنگ اور رویے کے لیے مجھے قرآن کیا کہتا ہے پہلی صدی کا ناظرین جو حسن یہ تھا جو پہلی صدی میں جو جگڑے نہیں ہوئے اور دنیا جنت بنی ہوئی تھی اور ہر جگہ آمن تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ہر شخص زمین کے خزانوں کی بجائے فضاؤں کی تسخیر کی بجائے پہاڑوں کے سونے کی بجائے سمندروں کے موتیوں کی بجائے اس کی اولین کام یہ تھا کہ اپنا ذکر تلاش کرتا تھا بالغ ہونے کے بعد ہر شخص کا پہلا کام یہ تھا کہ اپنا ذکر تلاش کرے اپنا مقام اور اپنا حیثیت تلاش کرے جب وہ تلاش کر لیتے تھے کہ میرا قرآن مجید نے یہ ذکر تیہ کر دیا تو پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز کو تلاش کر رہے ہیں اسی کو اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنا سکا تو ہمیں سینس نے اور سینسی ذہن نے اور مغربی فکری جلغار نے کائنات کے سربستہ رازوں کو تلاش کرنے کا حدف دے دیا اور کرنا بھی چاہیے قرآن کا مقصود بھی ہے کہ ہم کائنات کے سربستہ اور پوشیدہ رازوں کو خزینوں کو دفینوں کو تلاش کریں کائنات کو متسخیر کریں کائنات کو لگامیں چڑھائیں لیکن دور حاضر کے جدید سینسی اور معاشی حدف سے بند ہوئے علم نے ہمیں کائنات کے سربستہ رازوں اور پوشیدہ معاملات کے حوالے سے کوشش کا ذوق دے دیا ہمارے ہیں جتنے بھی یہ جیالوجسٹ ہیں یا بیالوجسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں یا اسٹرانومسٹ ہیں یہ سارے غیر انسان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کس طرح اس سے اس سے یہ فائدہ لے جائے اور قرآن کا بیسیک اور بنیادی مضمونی ہے کہ ذکر حکم تم اپنا ذکر تلاش کرو کہ جس مقام پہ کھڑے ہو اس مقام پہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو اور اگر ہم نے اپنا ذکر تلاش نہ کیا ناظرین اور اپنا مقام تلاش نہ کیا اور اپنا ہدایت نامہ قرآن سے تلاش نہ کیا اور ہر چیز تلاش کر لی تو یقین جانے سب کچھ کے باوصف کہنات کا بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی کہنات میں ہنگامے اور تصادم سے رکھ نہیں سکتے اور ہر چیز کے نتائج بلکس ہو جاتے ہیں ترقی ترقی معقوس ہو جاتا ہے انسانوں کی کاوشیں ریورس گیر کا روپ لے لیتی ہیں اگر ہم اپنا ذکر تلاش نہ کریں آئیے آج اور میں اور آپ اس بات کو اہد کریں کہ میں اور آپ زندگی کے جس مقام پہ کھڑے ہیں اور پھر اس ہدایت نامے کو جو میرے ساتھ متعلق ہے قرآن مجید کا میں اس پہ دونوں ہاتھوں سے اس کو سنبھال لوں ڈاڑوں سے اس کو پکڑ لوں اور اس کی کاوش میں لگ جاؤں اگر ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کائنات کے ہر بگاڑ سے سنوار پیدا ہونے شروع جائے گا اور اگر ہم بوجو ایسا نہ کر پہ کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی فکری جرگار کی وجہ سے یا غیار کی ایک کوشش کی وجہ سے ہمارا روح اپنے ذکر کی طرف نہ پھر سکا تو یقین جانے کائنات کو کبھی بھی سچی حقیقتی سرمدی مسررتیں نصیب نہیں ہو سکیں گی مسررتوں کے ڈھونڈنے کے ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کے سمندر میں غوتہ ظن ہو کر اپنی چیز تلاش کریں گروں میں کئی دفع ایسی چیز ہوتے ہیں گم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں پڑھیں ان میں سے اپنی چیز تلاش کریں تو ہم سب سے پہلے اپنی چیز تلاش کرتے ہیں کائنات کے کھوئے کرداروں میں سب سے پہلے ہم اپنا ذکر تلاش کریں اپنا مقام تلاش کریں اپنی ہدایت نامت تلاش کریں اس کے تلاش کرنے کے بعد پھر کائنات کی طرف متوجہ ہوں تو پھر کائنات میں وہ نہیں ہوگا جو اب ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اپنا ذکر تلاش کیے بغیر کائنات میں کیا ہو رہے خدمت خلق کے نام پر خدمت حلق کا کام شروع ہو چکے ایک مسیحہ کے پاسٹر یا زندگی کے جو تیس سال یا بیس سال طب پہ لگا چکے ایک آدمی منت کر لے کہ مربانی کریں میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹی کی جان خطرے میں باپ کی جان خطرے میں اب مربانی کریں تو خدمت خلق کے نام پر خدمت حلق کا ذوق رکھنے والا طبیب کبھی بھی جس نے اپنا ذکر تلاش نہیں کیا وہ کبھی بھی کسی انسان کو فیور دینے کی پوزیشن بنی ہوگا ہر انسان دوسرے کو نچوڑنے میں دوسرے سے مفاد لینے میں اور دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنے ذاتی استحکام کے لیے کس طرح دونوں ہاتھوں سے مسروف عمل ہے اور اس صورتحال میں کبھی دنیا جنت نہیں بن سکتی اس کو کہتے ہیں مسروف عمل ہے سازش میں سیاد سے گلچیں آٹھ پہر مرغان چمن ہے خوف زدہ انجام گلستان کیا ہوگا آئیے ہم اثر نو قرآن کے سمندر میں غوت ازن ہوں قرآن کے نخلستان کے اندر اتریں قرآن کے اور آپ کو کھانگا لیں اور پڑھتے پڑھتے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ میں جو معاشرے میں مقام رکھتا ہوں جس عہدے کو جس شعبہ زندگی کو میں نے جس کردار کو میں نے اختیار کی ہے اس کردار اس مقام کے بارے میں اللہ کی لا رعب کتاب کس طرح اعتدال پر مبنی مجھے ذابطہ حیات دیتی ہے ذابطہ عمل دیتی ہے اگر ہم اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کائنات کا سب سے بڑا رس اور سب سے بڑا سطح نے حاصل کر لیا اور اگر ہم یہ حاصل نہ کر سکے تو پھر وہی ہوگا تمناوں میں بہلایا گیا ہوں کھلون تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں دریا کے کنارے پہ چلنے والے بچوں کے مقدر میں کبھی موتی نہیں ہوتے سیپ خالی ہوتے جو سیپیاں تلاش کر کے آجاتے ہیں کینات کے اندر کاؤشیں کرنے والے اور ذات کا منشور بھولنے والے وہ ایسے ہیں جیسے کنارے سمندر کے کنارے چلنے والے سیپیاں تلاش کرنے والے نادان بچیں وہ خوش ہوجاتے ہیں اور جنہیں اصل موتی اور ہیرے تلاش کرنے ہو انہیں پر سمندروں کے اندر غوتہ ذنہ ہونا پڑتا ہے قرآن کے سمندر میں غوتہ ذنہ ہو کر کوئی خاتون بیوی ہے کوئی بہن ہے کوئی بیٹی ہے کوئی ساس ہے اور کوئی آدمی افسر ہے ماتحت ہے تاجر ہے کاشتکار ہے سیاستدان ہے کچھ بھی ہے اپنا ذکر تلاش کرے یہ کون ہے اور اگر یہ کام نہ ہوا تو کہنات کا کوئی کام نہیں ہوگا کوئی چول ڈھنگ سے نہیں بیٹھے گی گونجتی آواز تھا میں دھیمے سوروں میں بٹ گیا جتنا ہی آگے بڑھا اتنا ہی پیچھے ہٹ گیا لکو دک سہراؤں کے اندر کوئی آدمی پیاس کو بجھانے کے لیے تیلوں کے پوپر چلے تو نقصان پیاس نہیں بجھے گی وجود کی نمی بھی نچڑ جائے گی اس دور میں کائنات کے عدم استحکام کا لوگوں کی پریشانیوں کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اصری تعلیم نہیں ہے یہ ہمارے ہاں فیسوس خمیسٹری میتھ بارٹنی زارو جی کے علوم نہیں ہے سب کچھ ہیں اصل جہاں آکے معاملہ اٹک گیا ہے اور ہماری ترقی کا پہیہ رک گیا ہے اور ہمارے سکون قلب ختم ہو گیا ہے اور معاشرتی رویہ روز بروز دور سے دور سے رو رہے ہیں اور آدمی تنہائیوں کے ہولناک پائپ لین میں داخل ہو چکے اور گینے تو اسی لاکھ کی عبادی اور دکھ درد کے لیے جائیں تو کوئی کندھا نہیں ملتا کوئی سبھالنے والا نہیں ملتا اس کا بنہدی سبب ناظرین ولقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ہم نے وہ آنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کی طرح قرآن کے اندر اپنے چھپے ہوئے ذکر کو تلاش کرنے سے رو گردانی کیا یا مو پھیر لیا ہے اور اس کا نتیجہ مسائب کی زد میں ہے پریشانیوں کی زد میں ہے اور پریشانی بھی وہ نہیں ہیں جو تھی بلکہ ہر آئے روز نتنے پریشانی ہیں نتنے دکھ نتنے سانیہات جنم لے رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو ذکرکم کی منزلوں کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس گناہ سے نراز ہو کر اس نے اپنا ذکر کو تلاش کرنے سے ہمارا رخ پھیر کر کائنات کے چھپے ہوئے خزین دفینوں کی طرف پھیر دے اس گناہ کو معاف کرے اور اپنے ذکر کی منزلوں پہ روان دبا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ توفیق اللہ کی چاہت کے بغیر ممکن نہیں اور ہمیں اللہ کی چاہت کو بھی اپنے دعاوں کے ذریعے متوجہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی چاہت کو متوجہ کریں اور اللہ کی چاہت پھر ہمارے اوپر مہربان ہو کر ہمیں اپنے ذکر کی طرف رخ پھیر دے سبحان ربکہ رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ